بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے تو آج اس نے کچن میں بننے جا رہے ہیں مسیدار مولی کے پراتھے تو آج میں آپ کو فصلوں سے مولی کو کاشت کرنے سے لے کر اس کو دھونے اور ہر طرح کے مراحل سے جو ہے وہ آج میں آپ کو گزاروں گی اور دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم مولی کے پراتھے تیار کرتے ہیں تو ریسیپی آج تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے تو ضرور مجھے کومنٹ باک میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ سر کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ چینج کیسا لگا تو چلتے ہیں ری ویڈیو کی طرف جی تو آج آتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم اس طرح دونوں طرف سے اتار لیں گے مولیوں کے اور چھلکیوں تارنا شروع کرتے ہیں ریچہ ہے وہ اب میں نے چھینی ہے اور اب میں اس کو قدوکش کروں گی جی ویورز تو یہ دیکھئے میں نے مولیوں کا سارا پانی دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے نے چوڑ لیا ہے یہ بلکل ڈرائے ہوگی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی 3 ڈو 4 ڈیبل سپون اس میں میں نے دنیا لیا ہے سبز اور اس میں 3 ادد ہری مرچیں شامل کروں گی 1 ڈیبل سپون اس میں میں بھر کی شامل کروں گی لال مرچ کٹی ہوئی آپ اتنے حساب سے مرچے مسالے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 ڈیبل سپون جائے گا اس میں نمک کیونکہ آٹے میں بھی تھوڑا سا نمک شامل ہوتا ہے اور 1 ڈیسپون شامل کروں گی اس میں زیرا 1 ڈیسپون جائے گا اس میں لال مرچ کا پاوڈر 1 ڈیسپون شامل ہوگی اس میں حلدی اچھے کلر کے لیے اور 1 ڈیبل سپون بھر کر اس میں شامل کروں گی سوکا دھنیا کرش ہوا گا اور اینڈ میں ایک چیز جائے گی اس میں 1 ڈیبل سپون آٹا میدا بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور میں اس میں آٹا شامل کروں گی تاکہ سارے مسالوں کو یہ جان کرے گا سب چیزوں کو اچھے ٹھیکے سے مکس کریں گے جی ویورس تو مٹیریل ہمارا سارا ریجی ہو گیا اب ہم پراتھے کی تیاری کی طرف چلتے ہیں یہاں پر سارے میرے پیڑے جو ہیں وہ ریڈی کر کے رکھیں ہیں آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ پیڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے آپ نے بنانی ہے تو اب ہم چلتے ہیں تیاری کی طرف اس طریقے سے ہم بیلیں گے بہت زیادہ ہم نے جو ہے اس کا سائز پہلے بڑا نہیں بیلنا اتنا بیل کے سائیڈ پہ رکھیں گے دوسرا پیڑا لیں گے اس کو بیلیں گے اب ہم اس میں میٹیریل شامل کریں گے اگر آپ کو کم میٹیریل لانے پسند ہے تو آپ اس میں کم بھی شامل کر سکتے ہیں زیادہ پسند ہے بہت زیادہ بھی آپ نے اس کی پیلنگ نہیں کرنی کیونکہ بہت زیادہ پیلنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ پراتھے جو ہے وہ پھٹنے لگیں گے اب ہم اس طرح سے اس کو آپس میں جوڑ لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کے کنارے جو ہے وہ بنا لیں گے اس طریقے سے ہم ایک پتلا سا بڑا سا پراتھا بیل لیں گے آپ چاہے تو اپنے ہی ساپ سے سائز رکھ سکتے ہیں جی ویورز تو اب ہم فرائے کی طرف آتے ہیں موسیقی جی ویورز تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا مولی کا پراتھا بلکل ریڈی ہوا ہے تو اس کو میڈی شاؤٹ کرتی ہوں دکھاتی ہوں آپ کو فائنل لوک جی ویورز الحمدللہ مولی کا پراتھا بلکل ریڈی ہے بہت زبردست بہت نئے طریقے سے میں نے آپ کو یہ پراتھے سکھائے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیٹ پیک بھی دینا ہے اور اگر میں آپ کو اندر سے دکھاؤں تو دیکھیں کتنا کرسپی اور کتنا زبردست اس میں جو ہے وہ پراتھوں کا کلر آیا ہے تو دعاو میں یاد رکھے گا نیکسٹ ریسیبی میں دوبارہ سزگر کیچن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسیبی ہے ویلوک کے ساتھ چینل کو سبسکر کرنا مت پھولے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولے گا اللہ حافظ